کرونا وائرس کے سلسلے میں جتنی بھی ہم نے باتجیت کی اس میں ہم نے خاص طور پر دو پہلوں پر بڑا زور دیا پہلا پہلو تو طبی تھا ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ طب کے میدان میں کس طرح انسان جو ہے وہ اس عالمی وبا کے خلاف جنگ کر رہا ہے کس طرح ساری انسانیت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور یہ وائرس جو کہ ہزاروں حصہ ہے ایک پارٹیکل کا وہ کس طرح اس کو تباہ کاریوں سے دوچار کر رہا ہے لیکن انسانیت جو ہے وہ شکست نہیں مان رہی ہے عظم اور مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے حکومتیں بھی کھڑی ہیں عوام بھی کھڑے ہیں اور جبکہ آج ہم آپ سے باتچیت کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا چلیں کہ اس سے جو امبات واقع ہوئی ہیں ان کی تعداد کوئی ایک لاکھ دو ہزار بتائی جا رہی ہے جبکہ اس مرد میں مبتلا ہونے کے بعد یعنی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد جن کا علاج کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ نو ہزار ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو جنگ ہے اس کا پانسہ کس طرف جا رہا ہے اور وہ ڈاکٹرز و طبی عملہ اور وہ تمام لوگ جو اس جنگ میں ساتھ دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام جو کہ ایک شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں لاکڈاؤن کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنی زندگی کی عادت بنا لی ہے اور طبی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں ان کے عظم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو رہا ہے دوسری بات جس کے اوپر ہم نے خاص طور پر آپ سے ذکر کیا اور باچیت کی وہ تھی کہ اس کا معاشی جو ایمپیکٹ تھا جو اس کے ایکنومک اثرات تھے وہ کس قسم کے پڑھ رہے ہیں نہ صرف ہم نے یہ بتایا کہ اس کے معاشی اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر کس طرح پڑھ رہے ہیں بڑی طاقتوں پر کس طرح پڑھ رہے ہیں ہمارے اپنے ملک پر کس طرح پڑھ رہے ہیں روزگار کے مواقعوں پر کس طرح پڑھ رہے ہیں اور اس کے نہ صرف ابھی اثرات کیا پڑھ رہے ہیں بعد تک اس کے اثرات کیا پڑھیں گے اور کس طرح اس نے دنیا کو معاشی طور پر ہلا کے رکھ دیا ہے اب آج ہم ایک تیسرے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے سیاست عالمی سیاست یہ کہا جا سکتا ہے بالکل یقین سے کہ عالمی سیاست جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے سینڈ سٹل کے اوپر آ گئی ہے اب سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ وہ جو تنازیات تھے جو جنگیں تھی مشرق وستہ میں خاص طور پر جو جنگیں ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر کتنی خوفناک جنگ ہوئی تھی جس میں پانچ لاک سے اوپر افراد ہلاک اور ایک کروڑ سے زیادہ بیس ایک کروڑ بیس لاک سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے شامی شیئر وہ بالکل رک گئی ہے سب کو دونوں طرفین کو وہ اپنی اپنی جانوں کے لالے پڑھ روئے ہیں اسی طرح امریکہ اور ایران کا جو کانفلٹ تھا جو کہ شیئر سرکیوں میں آ رہا تھا جس میں جو فریقین تھے وہ ایک دوسرے پر بڑھ چل کر الزامات لگاتے تھے ایک دوسرے پر بڑھ چل کر باتیں کرتے تھے دبکییں دیتے تھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی ان کو بھی اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کی جانیں بچانے پر لگے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا ان کے لئے چیلنج یہی ہے کہ کیسے وہ اپنے ملک کو اپنے عوام کو سنبھالیں اور انہیں حوصلہ دیں اسی طرح آپ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے سعودی عربین ایران کانفلٹ چل رہا ہے عرب ایران کانفلٹ چل رہا ہے اور یمن کے اندر جنگ کا بہت ذکر تھا جہاں پر بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہاں بھی سیس فائر ہو چکی ہے اور آپ کے یہ سیس فائر کسی سلامتی کانسل کی قراردات کی وجہ سے نہیں ہوا آپ کے یہ کوئی کسی بڑی باتچیت کی وجہ سے نہیں ہوا کوئی اس کے پیچھے بڑے طوید سال دو سال پرانے مذاکرات نہیں ہیں اس کے پیچھے کوئی فریخین کا ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں نا لے کچھ تم کچھ لو اور کچھ دو وہ معاملات بھی نہیں ہیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ عام طور پر جنگوں کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے آفت کو رکنے کے لیے کی جاتی ہے ہلاکتوں کو رکنے کے لیے کی جاتی ہے قوموں کے ذریعان جو تنازیات جو خون ریدی ہو رہی ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس ایک چھوٹے سے وائرس کے ملی میٹر سے بھی ملی میٹر کا جو کہ مائیکروس الیکٹرونک مائیکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے اس نے وہ تباہی بچائی ہے پوری انسانیت کے اندر کہ جو دشمن تھے جو آج بھی ایک دوسرے کو دشمن نہیں کہتے ہیں ایک دوسرے کا ان سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور ساری سیاتتیں ختم ہو چکی ہیں وہ بیانات بھی ختم ہو چکے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان یہ جو اتنے بڑے بڑے ہتھیار بناتا ہے جیسے کہ ہمارے وزیر آدم نے خود ایک بات کہی جس کا ہم حوالہ دیں گے اس نے کہا وہ قام جس نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن وینٹی ریٹر نہیں بنا سکی اس کی لئے فکر مند ہے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے اور اس کو اگر بڑے تناظر میں دیکھا جائے عالمی تناظر میں دیکھا جائے دوسری عالمی جنگ کے بعد پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگوں سے جو تباہکاری ہوئی پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے اور مسلسل جنگوں سے سال کی جنگوں جن کا ذکر ہوتا ہے تہذیبوں کی جنگوں سے جو تباہیاں آئی ہیں سوپر پاور کا ایک خبزے اور نو آبادیاتی نظام اور ان ساری چیزوں سے جو تباہیاں آئی ہیں علاقتیں ہوئی ہیں معیشتوں کو انخصان پہنچا ہے ان سب کے وضعوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کو خیر آباد کیا جائے اور ایک سٹیلمیٹ قائم کیا جائے ایک سی سویر قائم کیا جائے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا بہت سارے اختامات کیے گئے اقوام متحدہ بنائی گئی مالیاتی فنڈ قائم کیا گیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور امداد دی گئی پلان بنائے گئے ترقی کی طرف زور دیا گیا یورپ نے ایکنومک کمیونٹی ایکنومک کمیونٹی جو کہ موڈل کلاتا ہے 29 نیشنز کا وہ قائم کی دوسرے شہنگائی فورمز ہیں اور اس قسم کے اور بہت سارے آپ کو یہ ساؤتھ اسٹ ایشیا کے اندر آسیا نظر آئے گا اور بہت سارے ایشیا میں آفرو ایشیای گروپ تھے اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں اور سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگوں کو ختم کیے جائیں باتچیت کے طریقے مسائل حل کیے جائیں اور یہ ہر وقت یہ جو خوف لٹکا رہتا ہے اور بڑے بڑے خوفناک قسم کی ہتھیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو آزمانے کے بجائے اور ان کی ہتھیار کے طور پر استعمال اور طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ساری توجہ جو ہے وہ جہالت غربت کو مٹانے کے لئے دی جائے لوگوں کو تعلیمیافتہ بنایا جائے زندگی کا میار بنایا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت میں انسانوں نے دنیا میں جو ترقی گزشتہ ایک صدی میں کی تھی اور اب تک جو کی تھی وہ بڑی غیر معمولی ترقی ہے آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں سائنس کی دنیا میں ٹب کی دنیا میں تعلیم کی دنیا میں میار زندگی کو بلند کرنے اس میں جو جو چیزیں انسان نے اپنے فہم عقل سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے جو اللہ کی رہنمائی میں اس نے آگے حاصل کی ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں اس سے انسان کو بہت سائی سہولتیں ملی ہیں ان سہولتوں سے نہ صرف یہ کہ دنیا کے باقی ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں خود دیکھا آپ یہ دیکھئے کہ ورلڈ ورڈ ٹو کے شروع ہونے تک کہا جاتا تھا کہ دنیا کے اندر جو انسان کی عمر ہے وہ 39 ایرز ہے پھر وہ بڑھ کے 50 تک ہو گئی اور آج اسی 90 سال ایک عام عمر ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہرال انسان نے ترقی کی جب اس نے جنگ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا اور امن کی طرف قدم بڑھائے لیکن پھر اس کے پیر دیکھ پکا گئے پھر اسے خیال ہوگا کہ نہیں ہم جنگے گئے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دنیا لپیڈ میں آگئی کہیں کوئی جنگ کوئی جنگ کوئی شدت پسندی کوئی اتحا پسندی کہیں دہشت گردی کہیں طاقت کے دریئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا اور اس کی وجہ سے یہ جتنے تنازیات ہم نے ذکر کی ہیں جو میڈل ایسٹ میں بھی ہیں وہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں بھی ہیں افریقہ میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پہ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پہ ہیں وہاں سب کے اس گھراؤں میں آکر انسان جو ہے اور لوگ جو ہیں عام آدمی جنگ کی تباکاریوں کے نشانہ کون بنتا ہے عام آدمی آج کرونا وائرس کا نشانہ کون بن رہا ہے کیا کوئی خاص لوگ بن رہے ہیں اکہ دکھا ہوں گے ایسے جیسے کہ برطانیہ کے وزیر آدم بولر جانسن تھے اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ کا حضرت آفتہ بات ہے بہرحال انہوں نے ایک بڑی زبردست جنگ لڑی اور وہ کامیاب رہے ہیں اور اب وہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچ چکے تو بہرحال ہم بھی یقینی بات ہیں اور ہر ایک جو کہ ٹھیک ہو کے واپس گھر جا رہا ہے جو اس جنگ کے اندر کرونا وائرس کو شکر دے رہا ہے اس کو ہمیں مبارک بات دینا چاہیے اور اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے چاہے وہ کسی رنگ نسل مذہب یا کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو اور اس لیے اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی سادشی جو تھیوریز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے ہاں اس تھیوریز کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے اور جو کرونا وائرس نے کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کی عالمی سیاست جسے ورلڈ ڈپلومیسی کہا کرتے تھے انٹرنیشنل ڈیلیشنز کہتے تھے ان کو سٹینڈ سٹل پہ لے آئے ہیں اور اب پھر دنیا کو رکھ کے ایک قدم پھر اور آگے بڑھانا ہوگا اور پھر ایک نئی حکمت عملی بنانے ہوگی اب یہ حکمت عملی کیا شکل اختیار کرتی ہے وہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے اس کے اندر بڑی طاقتوں کا کیا رول ہوتا ہے چھوٹے ملکوں کا غریب ملکوں کا کیا رول ہوتا ہے خود عوام کا پوری دنیا کا جو کہ ساڑھے سات عرب سے زیادہ ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے